ایک ماں دنیا کی سارے دکھ تو برداشت کر سکتی ہے لیکن جوانی میں اولاد کے جانے کا دکھ سہ نہیں سکتی اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو ڈکیٹی کے واردات کے دوران مارا گیا ایسی ماں کا ذہنی توازن کیوں کر نہ بگڑے ایسا روح کسی ماں کے نصیب میں نہ آئے اب خبر ہے کہ روحی بانو ہسپتال سے بھی غائب ہے اسے زمین نے نگل لیا یا آسمان کھا گیا بھارت کے مشہور طبلہ نماز اللہ رکھا کے گھر جنم لینے والی روحی بانو نے اپنی حقیقی اداکاری کے لیے پرائیڈ آف پرفارم سمیت بے شمار ایوارڈز جیتے لیکن پروفیشنل زندگی میں عروج دیکھنے والی روحی بانو کی ذاتی زندگی ناکام رہی اپنوں کی ستم زریفی اور حالات کی ماری کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں پہ راج کرنے والی ماضی کی معروف ادا کرا روحی بانو آج کس حال میں ہے یقین آپ بھی دیکھ کر آپ دیدہ ہو جائیں گے اٹھارہ برس کی عمر سے پاکستانی راماس انڈسٹری پر راج کرنے والی روحی بانو نے فن اداکاری کے ذریعے پوری دنیا میں اپنے پرستاروں کا حلقہ بنایا پہلی شادی کے بعد دوسری شادی بھی ناکام ہو گئی اولاد کی نعمت کے طور پر ایک پیٹا تھا جو دورانے ڈکے تھی ڈاکوں کے ہاتھوں مارا گیا جس کا صدمہ روحی بانو سے سہا نہ گیا رشتہ داروں نے جائدہ دھتیا لی اور جو پروڈیسر اور ڈائریکٹر کبھی ہاتھ چوڑے پیچھے پیچھے پھرتے نظر آتے تھے وہ اب آنکھ بچا کر نکلنے لگے روحی بانو بیٹے کا صدمہ دل میں بسائے انتہائی قسم پرسی کے حالت میں تنہا زندگی کا پہیہ تکل رہی ہے نہ کوئی پرسان حال اور نہ ہی کوئی دکھ بیماری میں ساتھ دینے والا تنہای کا عشقہ روحی بانو کبھی شدید دماغی بوجھ کے پاس اسپتال پہنچ جاتی ہیں اور کبھی اپنے اجڑے گھر کی در و دیوار کو تکتے صبح سے شام اور پھر شام سے صبح ہو جاتی ہے دل جب کھبراتا ہے تو اور نہیں ڈال کر گلیوں اور چورہوں میں نکل جاتی ہے ایک انٹریو کے دوران روحی بانو نے بتایا کہ سابق وزیر ازم یوسف رضا گلانے ان کی قریبی دوستوں میں سے ہے ایک پار بیٹے کی اندوہناک موت کے بعد تشریف لائے اور چند لمحے بیٹھے تھے ماضی کے معروف ادا گرا روحی بانو آج بھی کسی مسیح کی منتظرے جیسے اپنوں نے ٹورا دیا ہے